قانونی دائرے میں رہ کر آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں اور دیں گے آپ کو جواب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا حق بولیے والوں کو تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور کسی کے اندر جناب دیش دروہی کا کیس ڈال کر ڈالو کتنوں کو ڈالو گے تاریخ رقم ہوگی اس دیش کو اگر ہمارے جیل جانے سے اگر دیش ترقی کرتا ہے تو ہم جیسے سونو جوان جیل کے اندر جانے کے لیے تیار لیکن آپ جیسے لوٹیروں کی وجہ سے ایک مخصوص کمیونٹی کو تارگیٹ کرنا it's not good thing it's a very bad thing it's very dangerous for our nation it's very harmful for our nation for humanity انسانیت کے لیے خطرہ ہے ہمارے دیش کے لیے خطرہ ہے اور سنو سمپور نبائی کاٹ کرنا چاہتے تین سال تک ہمارے نبی رہے تھے تین سال ہمارے سوشل بائی کاٹ کرنے سے اگر ہمارا دیش اوپر جاتا ہے ہمارے نوٹ کے اندر بڑوتری ہوتی ڈولر کمزور ہوتا ہے ہماری نوٹ اور ہماری کرنسی مضبوط ہوتی ہے تو کرو ہمارا بائی کاٹ ہم تیار ہیں اس سزا کو کھیپنے کے لیے برداشت کرنے کے لیے لیکن پوری دنیا جانتی آپ جیسے ایک ذمہ دار بیکٹی کی وجہ سے آپ جیسے ممبر اور پارلی امین کی وجہ سے جو اپنے باپ کی محنت میں اپنے اببا کی وراثت میں آپ کو کرسی اقتدار پر بٹھایا گیا ہے ونہا آپ کے اندر کوئی ایسی سکلز نہیں ہے آپ کے اندر کوئی ایسی سلاحیت نہیں ہے جو کرسی اقتدار پر آپ کو بٹھایا جاتا ہے کبھی مارنے کی بات کرتے ہیں کبھی بھگانے کی بات کرتے ہیں دھوندو تاریخ میں نے بتایا ہے آپ کو بھارت کے اندر کہ جہاں جہاں یہ نظر آئے دیکھو کہاں کہاں نظر آتا ہے جناب آرٹیکل آٹس میں جائیے اگر آپ آٹس میں آٹس میں ادا میں جائیے اداکاری میں جائیے تو دیکھ لو فلم انڈسٹریز کے اندر کلمہ پڑھنے والے چھائے ہوئے جاؤ اگر طبلہ اگر دھولت بجانا سیکھنا ہے تو جاؤ وہ نام ہے کسی کلمہ پڑھنے والے کا ہی وہ نام ہے شاد زاکر اور جاؤ پینٹنگ کی دنیا کے اندر تو وہاں پر بھی کلمہ پڑھنے والا فیدہ حسین تمہیں نظر آئے گا کون سے میدان کی بات کرتے ہو ہر میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے ان کو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور دیا ہے ہم شریعت اعتبار سے ان پر بات نہیں کریں گے تفسرہ نہیں کریں گے شریعت اعتبار سے کتنے مجرم ہیں لیکن اس دیش کی جب بات ہے تو دیش کو ترقی دینے میں آگے بڑھانے میں ایک بہت بڑا یوگدان دہا ہے ہمارے مسلمانوں کا جاؤ کن کی دنیا میں بیدانک کی دنیا میں جاؤ سب سے پہلا میزائل بنا کر دینے والا کون کلمہ پڑھنے والا ٹیپوس سلطان دوسرے نمبر پر پانچ میزائل بنا کر دینے والا کون دکٹر اے پی جی عبدالکلام میرے بھائیوں مجھے بولنا تو کچھ اور تھا لیکن ذہن میں آ گیا آج بیسے بھی دماغ بہت زیادہ منتشر ہے کچھ اپنے ہی الجھن کو لے کر میں تو فون بھی کر چکا تھا پروگرام والوں کو آئین ٹائم پہ کہ میں نہیں جا پاؤں گا تھوڑی کچھ پریشانی ہے فیملی گھرے لو کچھ مسئلہ سامنے آیا اچانک سے ہی تو ہم نے کہا کہ ہم نہیں جا پائیں گے لیکن چونکہ یہاں آ کر بیٹھ کر بات کرنا بڑا مسئلہ اوپر سے پھر ایک بجے کے بعد بارہ بجے کے بعد بارہ بجے کے بعد میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ تقریر سنتے نہیں ہیں تقریر کھاتے ہیں کھلائیں آپ کھلانا پڑتا ہوں کہ تقریر سنیا میں بولنا ہوں آپ سننے نہیں اس لئے کہ نین کا گلبہ ہوتا اور نین کے گلبے میں کوئی بھی کام دھنکا نہیں ہوتا جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ان میں سے اسی پرسنٹ ایکسیڈنٹ نین کی بجا سے ہوتا ہے بیٹھ رہے گاڑی چلا رہے آنکھ بند ہے گاڑی چلا رہے ابھی چار تاریخ کو پہنچے تھے چار نہیں بلکہ چودہ تاریخ پروگرام تھا وہ پروگرام وہ بیچارہ رہ ور رات دن گڑا گاڑی چلایا اب پھر ہم کو پروگرام ہوتے ہی دو بجے وہاں سے رات میں نکلا اب وہ سممان میں نہیں بول رہا ہے اپنے اونر کے سممان میں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مہترم کو مولانا کو ہم ائرپورٹ چھوڑ کر آئیں گے ناکپور ائرپورٹ آنا تھا تقریبا تقریبا تین سو کلومیٹر کا فاصلہ صبح کی میری فلائٹ تھی سات بجے کی اب وہ بیچارہ بول تو دیا دن میں گاڑی چلایا پوری رات چلایا کوئی دکت نہیں لیکن اخیر وقت میں ایک بجے کے بعد دو بجے کے بعد دو بجے کے بعد بھی کنٹرول کر لے گا آدمی لیکن تین سے لے کر پانچ کے بیچ میں کتنوں بڑا مردیں مجاہد ہوگا اس کو ضرور اونگ آتی جب وہ چلا چکا گاڑی تقریبا دو سو کلومیٹر میں آگے بیٹھا تھا میں اس کے طرف دیکھ رہا تھا وہ ایسے زبردستی آنکھ کو ایسے کھوڑ لاتا ہے گاڑی رکوائے گاڑی رکوانے کے بعد ہم نے کہا تم کو جو کچھ کھانا پینا ہے بابو کھاؤ پیو چائے پی ہے وہ بھی اور ہم بھی اور پیچھے جو لوگ بیٹھے تو وہ تو ایسے ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں جنت کی سیر کر رہے ہیں خانٹے لے لے کر سو رہا ہے اس کے بعد اس کو سائیڈ میں بٹھا ہے ہم نے کہا بیٹھو میں گاڑی چلاتا تب اسی سے پچاسی کلومیٹر گاڑی چلا کر ہم ائرپورٹ پہنچے چونکہ نین ایک ایسا پہلوان ہے آپ اس سے جیت نہیں سکتے آپ نین آئے گی تو کیا کریں گے اس سے جتنے کے لئے مود ہو لیں گے جاگے مود ہو کر اس کے بعد پھر دس پندلے بیس منٹ کے بعد پھر آ جائے گی تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں تقریر کرنا لمبے وقت کے لئے بڑا مرحلہ سامنے آ جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں کچھ لوگ لیٹے ہیں بچے تو آرام سے سپنے میں کسی اور دنیا میں بھی چھلے گئے سونے والے تو تقریر بھی جو سامنے والا جو کچھ بول باتا ہے وہ ہم اپنے سے نہیں بول پاتے ہمارا جو مزاج بنتا ہے ہمارے اندر جو بولنے کی کپیسٹی آتی ہے نئے مزامین آتے ہیں اچھے باتیں آتی ہے وہ آپ کی توجہ کی وجہ سے آتی جب مجمع پورا بھرا رہتا ہے ایک سار مجمع ہوتا ہے تو پھر بات کرنے کا مزا آتا ہے مجلس کی ترتیب اور طریقہ اور عدب وہی ہوتا یہ تو مجبوراں چل لہا ہے چونکہ آخر وقت اور پھر دیکھئے یہ نیچرلی چیز ہے آپ بارہ بجے کے بعد یہ چاہیں گے کہ وہ ایسا مجمع ملے آپ سو وولنٹیر لگا دیجئے چاروں کونے میں ڈنڈا لے کر کے مشنگل لے کر بارہ ایک بجے کے بعد وولنٹیر یہ گا ہے وہ جائے گا کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا بہت مشکل سے کہیں کہیں پر رکھ پاتے ہیں لوگ تو بیرک ایپ یہ بہت ضروری ضروری بات ہے تھی چونکہ ہمارے یہ یوٹیوب والے بھائی صاحب سکتے ہیں بہت ہیں ایک ہی ویڈیو ہے میرے خال سے سب ترسی موبائل سب ڈالیں گے کم سے کم کوئی ایک یوٹیوب کی کوئی ایک ویڈیو تو پہنچے گا محترم ورما صاحب تک اور ہماری بہن وہ علیگڑ کی بہن ہے وہ شاید بھارتی جنتہ پارٹی کی کوئی رکن ہے وہ تو اس نے ابھی یہ درگا پوجا میں یہ حرکت مجھے کسی نے بھیجا کہ مولانا اس کے اوپر شریع اعتبار سے کیا مسئلہ بنتا ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرجئے تو ہم نے اوپل نے بتا دیا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے بلے ہی دل سے سو نمبر سو پرسینٹ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو سو پرسینٹ لیکن وہ بھجن نہیں گا سکتے یوں گور بھو سوہاں تت سویتر ورے رنیم بھرگاو دسی دیو سدھی مہی دیو جو نہاں پرچو دیا نہیں پڑ سکتا ایک اممہ برمہ دتی نینہ ناستے کنچنے کم ایو مدویتم اس پر ڈاکٹر زاکر نائک ساپ کا بڑا ایکسپلین ہے ان کی ایک بھوک ہے ادعوہ انگلیش میں اتنی موٹو ڈاکٹر ساپ کی میرے پاس آئے انہوں نے اس میں ایکسپلین کیا ہے بلکل سیم جو کلیمہ کا مطلب وہ اس کا تو آپ کو یہ آدمی کلیے کہے کہ مولانا ہم تو یہی پڑھیں گے کلیمہ کی جگہ لا الہ الا اللہ چھوڑو اب نئی چیز آئی ہے کم مبرمہ دتی یوں ناستے یہی پڑھو نہیں پڑ سکتے کیوں کیونکہ یہ وہ لوگ پڑھتے ہیں جو دیوی دیتا کو پوزتے بھگوان کا مطلب ہم نے کسی زمانے میں اس کا ایکسپلین کیا تھا بھگوان کا مطلب کیا ہوتا ہے بھاگگوان قسمتوں والا چونکہ عیشور قسمت کا مالک ہے تو اس لئے اس کو بھاگگوان بھگوان بول دیتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ مولانا بھگوان کا مطلب آپ اللہ ہی ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم آج سے بھگوان بولیں گے نہیں بول سکتے کیوں بھگوان وہ بولتے ہیں جن کا مشرکانہ عقیدہ ہے جن کا تیس یا تیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ ہے وہ بولتے ہیں اس لئے منع ہے اس لئے آپ نہیں بول سکتے ہیں آپ کسی مندل میں جا کر تن 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 کر کے گھنٹی بجا نہیں سکتے آپ کہیں گے کہ ہم تو گھنٹی بجائے دکھانے کے لئے مولانا لوگوں کو جمع کرنے کے لئے ورنہ دل میں تو ہمارے اندر جو اہمیت ہے وہ آزان کی ہے ہم آزان کو مانتے ہیں آزان کی کلمہ بھی یاد ہے نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ گھنٹی وہ بجاتے ہیں جو دیوی دیوتاؤں کو مورتی پوجہ پر جو اعتقاد اور بلیب کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس لئے آپ کو پرمیشن نہیں ہے اسلامی شریع قرآن اور احادیث کے روشنی کے اندر کیوں یہ اغیار لوگ کرتے ہیں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں وقت بھی بہت ہو چکا ہے ذہنی اعتبار سے بہت پریشان ہو رہی ہے کوئی اور مقرر ہیں تو اس کو بلائیے بھائی دو بجے کے بعد میں بات کرنا تو اسی تھوڑا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اسی لئے یہ مختصر سی بات آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کی ہے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اچھا عقیدہ رکھیں اپنے مذہب اسلام کے بارے میں اور مضبوطی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اعتقار اور یہ بلید کریں اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی قرآن